اور سب سے پہلے میں جاتی ہوں اشتر رو صاحب صاحب میں ساتھ موجود ہے جو کہ وفاقی وزیر بھی رہے اٹینی جنرل بھی رہے سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اسلام علیکم آپ کا آواز آ رہی ہے اسلام علیکم جی مجھے آواز آ رہی ہے جی اشتر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دی ہے سر سوال میرا بہت سادہ ہے صدر مملکت تاریخ دے سکتے تھے یا نہیں انہوں نے دی آئین کہتا ہے وہ دے سکتے ہیں جب اسمبلی ٹوٹنے کا توڑی جائے وقت سے پہلے توڑی جائے تو آپ کا کیا کہنا ہے انہوں نے واقعی وہ نہیں دی ایوائٹ کیا یا سارے گھر خوش کرنے کی کوشش کی ہے یہ جو چٹھی میں نے پڑھی ہے بغور پڑھی ہے اس چٹھی میں مجھے وہی بو نظر آ رہی ہے جو کہ ٹویٹ کے اندر تھی ٹویٹ کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی ٹوٹلی انکنونیشنل انویفیشل بلکل سلپ شاٹ طریقے سے وہ سارا کام کیا گیا قدر مملکت چاہتے تو اس کے اوپر اعتراض رکھتے اور وہ واپس بھیج سکتے تھے وہ انہوں نے بھیجا نہیں اور ایک سٹوم کھڑا ہو گیا کہ جان سارے ملک میں ہو اور سب اس کے اوپر بات کرنے لگتے ہیں ابھی وہ خدا خدا کر کے کم ہوا ہی جان کو ڈاڈر پرائیس کے اوپر کوئی کمی آئی کوئی مستاقم نظر آئی ہمیں اور کچھ نظر آیا کہ جی پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ آپس میں اب بیٹھ کے سارے کام کر رہی ہیں تو پھر یہ ایک نیا ہی جانی شفیت کر دی ایک ایسے خط کے ذریعے جو کہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیوں حیثیت نہیں ہے کیونکہ صدر مملکت کے پاس کوئی انتظامی امور چلانے کا کوئی بہدہ نہیں ہے نہ اختیار ہے نہ وہ کسی کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں نہ وہ الیکشن کمیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جائیے اور جا کر کے آپ سپیریر کوٹ سے اس کے اوپر تشریح لے کے آئیے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس پہ وہ حوالہ دیتے ہیں چاروں صوبوں کے غزراء قانون کے مشاورت کا اور وزارت قانون کی جو ان کو ایڈوائز کہی تھے انہوں نے خود ایڈوائز مانگی اور اس ایڈوائز کے اوپر جو ان کو دی گئی اس سے پہلو تحی کرتے ہوئے ان کا بے میں تو نہیں مانتا میں نے ایڈوائز مانگی تھی مجھے ایڈوائز ملی لیکن میں اس ایڈوائز کو نہیں مانتا یہ تمام اختیارات ان کے پاس ملی ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ یہ خط نہ لکھتے کیونکہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا ڈیویسٹیٹنگ ہے آپ دیکھیں گے کہ ایک کل جو سک ایکچینج اور جو سب لوگ شائع ہو جائیں گے انویسمنٹ سے ہمارا ملک بہت ساری ہجانی قیفیت سے گزر رہا ہے جو معایشی ہے اب آپ سیادی اردو میں اس طرح کام پہ بھی لے کے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اچھا اچھا صاحب ساری آپ قطعہ کلاب میں معاف یہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنے کو کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ وہاں پہ رابطہ کریں ایک تاریخ کے لیے جو بھی ہے تو کیا سپریم کورٹ اب تو دو تین دن رہ گئے ہیں سپریم کورٹ اس کے پر کوئی فیصلہ دے سکتی ہے وہ اگر دے دے تو کیا صورتحال ہوگی اور اگر وہ نہیں دیتے تو کیا قاضی فائزیسہ کا پہلا امتحان یہ ہوگا کہ اس معاملے کو دیکھیں کہ انتخابات کی تاریخ کیا ہے سکیجول کیا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ صدر ممکت اگر کوئی ریفرنس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے محتاج ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے اور وہ پہلی دفعہ تو ایڈوائز کی بات نہیں کی گئی جب انہوں نے ریفرنس فائل کیا قاضی فائزیسہ صاحب کے سلاح تو بھی وہ ایڈوائز پہ تھا جب ریفرنس فائل کیا گیا سکتری اے کا تو وہ بھی وزیراعظم کی ایڈوائز پہ تھا اس کے بعد ایک قانون کی تشینی کے لیے ریفرنس بھیجا گیا وہ بھی وزیراعظم کی ایڈوائز پہ تھا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چٹھی بھی جو ہے وہ سابق وزیراعظم کی ڈائریکشن پہ ہے اور اس کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی ایک آدم استقام لے کے آنا اور ایک ایسی قیفیت پیدا کرنا جس میں ایڈیکشنز اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ متنازع ہو جائیں یہ ہے پری ایڈیکشن رگنگ